دوستو پاک چین کے ناپاک منصوبوں سے نپٹنے کو سرحد پر جلد تینات ہوگا دنیا کا سب سے خطرناک پیرے دار سرحد پر جلد ہی بھارت کو ایک نیا پیرے دار ملنے جا رہا ہے اس پیرے دار کو دنیا میں سب سے خطرناک کہا اور مانا جاتا ہے اس کی پینی نگاہوں سے دسمنوں کا بچنا ناممکن ہے ایسے میں سیما پر ناپاک منصوبے رکھنے والے پڑاؤسی ملکوں سے نپٹنے میں بھارت کو کافی مدد ملے گی اسے دنیا کا سب سے خطرناک لڑاکو ڈرون مانا جاتا ہے کئی ماملوں میں یہ لڑاکو ایمان سے بھی بہتر ہے بھارت جلد ہی اسے امریکہ سے خریدنے والا ہے جس سے سیما پر ہماری طاقت کافی بڑھے گی اس پیرے دار کا نام مQ-9 ڈریپر ڈرون ہے بھارت وہ خطرناک مQ-9 ڈریپر ڈرون امریکہ سے خرید رہا ہے جس نے کچھ مہینے پہلے حملہ کر کے ایران میں بغداد کے سب سے طاقتور جنرل کاسیم سولیمانی کو مار گرائے تھا اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگی کہ ڈرون کہاں سے آیا اور کب حملہ کر کے چلا گیا مانا جاتا ہے کہ مQ-9 ڈریپر ڈرون بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ تمام ہتیاروں سے لیس ہوتے ہیں یہ اتنی زیادہ اچھائی پر اڑتے ہیں کہ ریڈار سے بھی اوجل ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ٹو بھی نہیں لی جا سکتی ہے بھارت کو لگتا ہے کہ چین اور پاکستان سے نپٹنے کے لیے ڈرون کا استعمال کرنا زیادہ بہتر رہے گا امریکی میڈے ریپورٹ کے مطابق MQ-9 ڈریپر ایک سسستر کئی طرح کے کاموں میں ماہی مدیم اچھائی والا ایک ایسا ڈرون ہے جو لمبے سمیں تک اران بھرنے کی چھمتا رکھتا ہے یہ گیارہ سو پچاس میل کی دوری اور پچاس آجار فیٹ کی اچھائی پر اڑ سکتا ہے اسے اس طرح ڈیجائن کیا گیا ہے کہ لمبی دوری کی ان جگہوں پر جہاں بھائیو سے نہ نہیں پہنچ پاتے ہیں وہاں اس سے کام لیا جا سکے اس ڈرون کا وجن دو آجار دو سو بائس کلو گرام ہے اس میں دو آجار دو سو نیٹر فیول ورا جا سکتا ہے یہ اپنے ساتھ چار آجار ساتھ سو ساٹھ کلو کا وجن لے کر دو سو تیس کلو میٹر فرطی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اس ڈرون کا استعمال نگرانی کرنے تلاسی عبیان اور راہد بچا مسن میں بھی کیا جاتا ہے اس ڈرون میں بڑی رینج کو کور کرنے والے سینسر ملٹی موڈ سنچار سوٹ اور سٹی ختیاروں کے ساتھ کام کرنے کی عدبوت چھمتا ہوتی ہے یہ کم سمیہ میں سمویزن سی لکچو پر اچو کھملہ آسانی سے کر سکتا ہے اسے دور سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس انوکھے ڈرون کی ڈیجائن اور اتیادونک تکنیک دسمنوں کے ہوسٹ لے پشت کرنے کے لیے کافی ہے ویسے تو یہ ڈرون امریکہ کا سب سے بہترین فائٹر مانا جاتا ہے اسے دور سے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے حالانکہ اس میں ایک پائلٹ اور ایک ویکٹی بھی بیٹھ سکتا ہے امریکی وائی سینہ MQ9 ریپر ڈرون کا پچھلے تیرہ ورسوں سے استعمال کر رہی ہے اس کے ونگ ستھاپن کی لمبائی 66 فیٹ ہے ایک ڈرون کی قیمت 64.2 ملین ڈالر یعنی 460 کروڑ 70,56,200 روپے ہے MQ9 ریپر ڈرون موویول ٹارگٹ کو سٹکتا سے بھیجنے میں ماہر ہے دوستو اگلی اپ ڈیٹ بھارت کے پانچی پیڑی لڑا خوبی مان AMCA کے بارے میں آئی ہے دوستو AMCA کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے بھارت کا یہ پانچی پیڑی کا لڑا خوبی مان AMCA 2024 میں اپنی پہلی اران بھڑے گا بھارتی اس تمبکار نیلم میتھیوز لکھتی ہے کہ دیش کی وائی سینہ اب پانچی پیڑی کے ملٹی رول لڑا خوبی مان کو پرابت کے لیے HAL کے ساتھ کام کر رہی ہے دوستو مارسل بیمانن بھارت راکیس بدوریا نے بیان دیا ہے کہ ہم نے اپنی طاقت میں کافی جاپت کیا ہے اور ہم نے اس ویمان پر اپنی خود کی تقنیقوں کا اپیوک کرتے ہوئے اپنے سویم کے ڈیجائن پر دیان کندرت کیا ہے لیکن ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس ویمان میں استعمال ہونے والی سبھی ٹیکنالوجی بھارتیے نہیں ہوگی پہلے چرن میں سے 2024 کے لیے نرداریت فیلی اران کے ساتھ 6 AMCA squadron بنانے کی یوجنہ ہے نئی پیڑی کے پہلے ویمان کو 2019 تک بھارتی وائی سینہ کے ساتھ سیوہ میں رکھنے کی یوجنہ ہے اور 2036 تک AMCA MK2 کا 99 سنسکرن جاری کرنے کی یوجنہ ہے دوستو آپ کو ان دونوں میں سے کون سا ہتھیار سب سے ادھیک پسند آیا کمنٹ باکس میں عوض سے بتایا ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ ہم سے انسٹاگرام اور فیزوک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیزوک میں جرر فولو کریں لنک آپ کو ڈیسکرن باکس میں مل جاگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنو فیرو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوارے کے خیال رکھیں جائیں جائیں جائے وارت دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے نیٹفیکشن آپ تک پہنچ سکیں